کیندر سرکار کے آٹھ سال پورے ہونے پر پردھان منتری نرندر موڈی شملہ میں آجید گریب کلیان سمیلن میں شامل ہوئے اس دوران پی ایم موڈی دیش بھر کے لاہبارتیوں سے سمبات کرتی بھی نصبہ ہے ساتھی پی ایم موڈی نے کرونوں کسانوں کے خاتے میں پی ایم کسان سمبان ندھی کا پیسہ ٹرانسفر کیا پردھان منتری نرندر موڈی نے اس دوران پردیش کی جیرام سرکار کی تعریف کی ساتھی کانگریس کو نشانہ پر لیا پی ایم نے کہا دوہزار چودہ سے پہلے جب میں آپ کے بیچ آتا تھا تو کہتا تھا کہ بھارت دنیا سے آنکھ جھکا کر نہیں آنکھ ملا کر بات کرے گا آج بھارت مجبوری دوستی کا ہاتھ نہیں پڑھاتا ہے آج بھارت مدد کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہے کرونا کال میں ہیمانچل کی پڑی بھومکا رہی اور میرے جیون میں ہیمانچل کا بڑا ستھان بھی رہا ہے دوہزار چودہ کے بعد سرکار کی یوجناوں کے لاب کی شرچہ ہوتی آٹھ سال کی پورتی میں ایسا کارکم ہونا من کو بہت شکن دیتا ہے آنند دیتا ہے اور پھر میرے سامنے سجاو آیا کہ ہم ایک کارکم ہیمانچل میں کرے تو میں نے آنکھ بن کر کے ہاں کہہ دیا کیونکہ میرے جیون میں ہیمانچل کا ستھان اتنا بڑا ہے اتنا بڑا ہے اور خوشی کے پل اگر ہیمانچل میں آ کر کے بیتانے کا موقع ملے تو پھر تو بات ہی کیا بنتی ہے جی آج اس لیے میں نے کہا کہ آٹھ سال کے نمیت دیش کا یہ مہتوکون کارکم آج شملا کی درطی پہ ہو رہا ہے جو کبھی میری کرم بھومی رہی میرے لیے جو دیو بھومی ہے میرے لیے جو پنی بھومی ہے وہاں پر مجھے آج دیش باسیوں کو اس دیو بھومی سے بات کرنے کا موقع ملے یہ اپنے آپ پہیں میرے لیے خوشی انیک گناہ بڑھا دینے والا کام ہے کورونا کال میں بھی ہم نے ایک سو پچانچ سے زیادہ دیشوں کو دوائیا بھیجی ہے ویکسین بھیجی ہے اور اس میں ہمارتل پردیش کے فارما حب بدی کی بھی بڑی بھومی کا رہی ہے بھارت نے صد کیا ہے کہ ہمارے پاس پوٹینشل بھی ہے اور ہم پرفارمر بھی ہے دوہزار چودہ سے پہلے اکھمار کی سرکھیوں بڑی رہتی تھی ہیڈ لائن بنی رہتی تھی ٹی وی کے پر چرچہ ہوتی رہتی تھی بات کیا ہوتی تھی بات ہوتی تھی لوٹ اور خسوٹ کی بات ہوتی تھی بات ہوتی تھی برستاچار کی بات ہوتی تھی گھوٹالوں کی بات ہوتی تھی بھائی بھتی یہ بات کی بات ہوتی تھی افسرسائی کی بات ہوتی تھی اٹھکی لٹھکی بھٹکی یوجناؤں کی لیکن وقت بدل چکا ہاتھ چرچہ ہوتی ہے سرکاری یوجناؤں سے ملنے والے لاب کی گریبوں کے حق کا پیسہ سیدھا ان کے کھاتے میں پہنچنے کی بات ہوتی ہے موسیقی